آج ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی بازیابی کے سنچلے میں مقدمے کی اتہائی اہم سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی اور پچھلی پیشی پر جو عدالت نے حکامات جاری کیے تھے ان میں سے ایک حکم یہ تھا اور ڈاکٹر آفیہ صدیقی کے جو بکیل ہیں کلائیف اے سمیت وہ کچھ دفعہ سپیشل عدالت میں پیش ہوئے تھے اور اس دفعہ انہوں نے آن لائن کورٹ کے سامنے جو ہے وہ شرکت کی اور ایک ڈیکلیریشن ایک کانفیڈنشل جو ہے وہ ہم نے عدالت میں پیش کیا اور عدالت سے ہم نے یہ پچھلی دفعہ جو آرڈر ہوا تھا عدالت کا وہ یہ تھا کہ پاکستانی کانسلر جو ہے مختلف وقت میں جو امریکہ کی جیل میں ڈاکٹر آفیہ صدیقی سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے رہے ہیں ان کے جو وزیٹیشن کے جو نوٹس ہیں ان کی جو ریپورٹس ہیں ان کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ ان کے وقلاء کو فراہم کی جائیں تاکہ اس کے حوالے سے آفیہ صدیقی کی رہائی کے اور ان کی میڈیکل ایوالیویشن کے حوالے سے جو بھی لیگل تدہ ہو سکتی ہے وہ کام ہم کر سکیں لیکن آٹھ مئی کو یہ آرڈر پاس وہ صورت عدالت نے ہمیں ڈیریکشن دی تھی کہ ہم حکومت پاکستان کے ساتھ ایک نون ڈسکلوئیر ایگریمنٹ بھی کر لیں کہ اگر کوئی اس میں کوئی خفیہ ایسی چیز ہو جس کو ہم ان ڈاکومنٹ کو پپلک کے سامنے اور میڈیا کے سامنے ڈسکس دا کریں ہم نے آٹھ مئی کو یہ حکومت پاکستان کو دستاویزات کو چاہ دی اپنا نون ڈسکلوئیر ایگریمنٹ لیکن آج دو ماہ گزر چکے ہیں دو ماہ گزرنے کے باوجود حکومت پاکستان جو ہے وہ نون ڈسکلوئیر ایگریمنٹ جو ہمارا تھا اس کو سائن کرنے میں اور اس کو پروسس کرنے میں آج بھی جو رپورٹ تھی وہ یہ تھی کہ ہم انڈر پروسس ہے جس کے لیے یقیناً یہ عدالت کے لیے بھی بہت حیران کن بات تھی کہ دو ماہ گزر چکے ہیں اور ایک چھوٹا سا کام ہے اس پر اتنا بیوروکریٹک ہرڈلز پیدا کی جا رہی ہیں پھر عدالت نے اس بات کو جانجنے کے لیے کہ اس کے پیچھے کیا ریزلز ہو سکتی ہیں ان کیمرہ پروسیڈنگز بھی کی بھارال وہ ان کیمرہ پروسیڈنگز ایک امانت ہے لیکن اس کے بعد جو عدالت کا آرڈر آیا ہے جو اوپن ایک آرڈر ہے تمام بھریکین کے لیے پبلک آرڈر ہوا کرتا ہے اس میں حکومت پاکستان کو عدالت نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ وہ منگل تک عدالت کو اس بات سے اطلاع کرے کہ وہ ڈاکومنٹس جو آپ ہی کے کونسلر نے یعنی آپ ہی کے سرکاری ملاثمین نے آپ ہی کے کہنے پر جب ہمارے کہنے پر جب وہ وزٹ کیے اور وہ وزٹ کرنے کے بعد انہوں نے جو ریپورٹس تھی ہیں جو نوٹس تھی ہیں ان کو شیئر کرنے میں اگر ان نوٹس کی بنیاد پر آفیا صدیقی کی رہائی ممکن ہے آفیا صدیقی کی صدیابی کے لیے ان کی بیماری کے تداروں کے لیے کچھ کاروائی ممکن ہے تو وہ نوٹس کیوں چھپائے جا رہے ہیں اور دو ماہ سے اتنا عرصہ گزر گیا یہ اس کام کو اس پروسس کو کرتے ہوئے اور یہ کام ابھی تک نہیں ہو پایا آج عدالت نے اس کے حوالے سے سخت حکم جاری کیا ہے اور عدالت نے کہا ہے کہ میں اگر منگل تک اگر یہ نوٹس پریکین کو کانفیڈنشل ہی یقیناً وہ رہے گا ہمیں اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ شیئر کیے جائیں گے عدالت کو سین الولپ میں اگر تو منگل تک وہ شیئر کر دیتے ہیں حکومتی وکلا تو ٹھیک ہے ورنہ پھر اس کی اگلی سماعت ساتھ عدالت نے جمعرات کو اس کی سماعت مقررتی ہے اور عدالت نے کہا ہے کہ جمعرات والے دن پھر وہ آئیں جو اس کے سیکرٹری جو ہے وہ لا کو اور سیکرٹری فورن افیرز کو دونوں کو عدالت نے طلب کیا ہے اور عدالت نے کہا ہے کہ اگر یہ کام سے پہلے پہلے ہو جاتا ہے تو آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر یہ کام آپ نہیں کر سکتے اس مقدمے میں آفیہ صدیقی صاحبہ کی رہائی کے لیے ایک معمولی سا کام ہے ایک معمولی سی پیش رفت ہے اگر حکومت پاکستان وہ یہ کرنے میں بھی سجیدہ نہیں ہے تو عدالت کو آکے بتائے کہ وہ کون سے بنیادی قانونی نقاط ہیں وہ کون سے قانونی نظائر ہیں جن کی بنیاد پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بھارال کسی شہری کی بنیادی انسانی حقوق کا مسئلہ ہے اس کی زندگی کا مسئلہ ہے پاکستان کی ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ انسانی جان اور تحفظ کریں اور ایک قیمتی جان جس سے پورے پاکستان کی عوام کے جذبات بابستہ ہیں اس کو پاکستان لانے کا مسئلہ ہے تو یہ عدالت نے اکامات جاری کی ہیں باقی ڈاکٹر فوضیہ صدیقی صاحبہ کی کل وزریعظم صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی یہ اس کے بارے میں خود آپ کو بتائیں گے سینیٹر مشتاک صاحب جو ہے وہ مختلف وقات میں بتاتے رہے ہیں ماشاءاللہ آج بھی عدالت میں موجود تھے اور انہوں نے وہاں ڈاکٹر فوضیہ صاحب سے ملاقات بھی کی اس کی بھی ایک تفصیلات ہیں انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے قوم کے سامنے وہ چیزیں لائیں ہیں جو ایک دردناک تفصیلات ہیں بہرحال قانونی طور پر یہ مقدمہ جو ہے وہ چل رہا ہے اور امید ہے کہ جمرات والے دن اس سے پہلے اور جمرات کو اس میں بہتر زیادہ پیش رفت ہوگی ایسے ڈاکومنٹس و دفتویزات میسر آئیں گے جس کہتا ہے ہم قانونی طور پر بہتر پوزیشن میں ہو سکیں کہ ڈاکٹر فوضیہ صدیقی کو پاکستان آفیہ صدیقی کو پاکستان واپس لائے جائے اور پھر ایک اور بات بھی کہ ایک طرف حق جو نظر آتا ہے اور یہ کنسن آپ کے ذہنوں میں بھی ہوگا کہ ایک طرف وزیراعظم صاحب نے ملاقات بھی کی ہے یقیندانی بھی کرائی ہے بہت اچھا جسٹر بھی دیا ہے لیکن نیچے جو ہے وہ بیوروکرینٹک کیا وجوہات ہیں کہ وہ ڈاکومنٹس کانسلر کی جو تصویدات ہیں وہی ابھی تک مجینی کی جا سکیں بہت شکریہ